اسلام علیکم ناظرین نرالا پاکستان کے ساتھ میں ہوں سید مسید حسین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایک ایسے نوجوان سے جس نے میڈل کلاس میں اپنے شوک کے طور پر بھرمے تین ہزار کے دو توتے لائے ان توتوں کو انہوں نے اپنے شوک کے طور پر پالا ان توتوں سے بچے ہوئے ان بچوں کو انہیں پالتے پالتے آج ان کے پاس ہی تینے توتے ہیں کہ آج انہوں نے بقیدہ اپنا گاروبار منا لیا ہے ان کی کامیابی کی داستہ ان کے شوک سے لے کے ان کے بزنس تک ان کے پروفیشن تک اس ساری داستہ جانا آج ان کے مجھبانے شنیں گے تو آج سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اسلام کیا حال چاہدیں اچھا ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو توتے اکوالنے کا شوک یا آپ نے اپنا آغاز کیسے کیا وہ آغاز کی ذرا سٹوری بتائیے گا سب سے پہلے میرے فادر صاحب نے مجھے دو برز لاکھے دی مجھے شوک تھا تو جس کی وجہ سے مجھے شوک دل گیا ہے تو اس کے بعد جب ایک دو بار اڑ گئے مر گئے پھر اس کے بعد میں نے تین ہزار پیار میں نے کمیٹی ڈال کر تو وہ میں نے سٹارٹنگ کی اپنا ٹھیک ہے لیکن مجھے پھر بھی لوس ہو گیا لیکن میرے وال صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہ چھوڑ دو سٹڈی میں اپنا دھیان دو لیکن میں نے کہا نہیں پاپا اگر یہی مجھے مجھے دے رہے ہیں تو پوفیٹ بھی یہ دیں گے تو جس کی وجہ سے میں نے سٹارٹ دوبارہ اپنا بیرنس کیا سٹارٹ کر کے میں نے اور اپنے گھر میں گیارہ بارہ بارہ لگا لیے سریلیان کے ٹھیک ہے دو در سولہ یا دو در پندرہ میں نے دیش آئی تو اس کے بعد جو اب میں نے سٹارٹنگ یہ انشاء اللہ علم تو اللہ میں نے میری فرسٹ یر بھی سیکنڈ یر بھی کلیر ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے میں یہ میرا ماشا اتنا بڑا ڈیویلپمنٹ ہو گیا تین ہزار سے میں نے جو نا تیس ہزار پر رنٹ پر آ رہا ہوں یہ جناح پار میں بیٹھ کے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو میں نے یہ چار سے پانچ سال کے اندر میں نے اپنا جو یہ سارا کیا ٹھیک ہے منت کر کے کمایا ٹھیک ہے چیز سیدھی بات ہے کہ حقلال کا جو سارا کچھ بناتے جھوٹ نہیں بولا کبھی بھی چیز ہے ٹھیک ہے ڈھڑا نہیں ہو کبھی بھاگا نہیں ہو کسی چیز ہے ٹھیک ہے نقصان بھی ہوئے اب پروفٹ بھی آیا ٹھیک ہے تو سہر چیز سا سا چلتی رہتی ہے لیکن تین ہزار سے کمیٹری ڈال کے انہوں نے اپنا بزنس اس کا آغاز کیا اور اس بزنس کو یہ کامیابی کی طرف لے گئے ناظرین نے ایک مزہ کی میں آپ کو بات بتاؤں جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ تیس ہزار پیہ یہ رینٹ پیگ آ رہے ہیں اس دکان کا جس دکان پہ ان کا بزنس چاہ رہا ہے اس دکان پہ برڈ شوپ سے پہلے ان کے بڑے بھائی کی جو شوز کی دکان تھی شوز شوپ تھی اور لیکن شوز ایک ایسا بزنس ہے کہ جو ہر موسم میں چلنے والا بزنس ہے لیکن انہوں نے ان کی دکان پہ آگے ایک پنجرہ اپنے توتوں کا رکھ دیا اور ادھر لکھ دیا کہ توتے برائی فروپ تو کرتے کر یہ ساری دکان آج برڈ شوپ پہ کنورٹ ہو چکی ہے تو ایسے میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جب آپ کے بھائی نے وہ کاروپار جو جوتیوں کا ہے وہ انہوں نے ختم کیا اور برڈ شوپ کا چار رہا ہے تو یہ اوورال جو ہے آپ رینٹ بھی نکا رہے ہیں باقی آپ کی آمدنی کتنی ہے میری ماشاءاللہ میری جو ایک دن کی آمدنی ہے کم سے کم بھی جو پچاس کے ہزار کے راؤنڈ راؤنڈ ہے ٹھیک ہے الحمدللہ کہ یعنی کہ میں جو دکان دار بھی سمال لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو جانے کہ کسمر بھی لے کے جاتا ہے جو پرچون کا اور جو ہول سیل ہول سیل کا بھی کام کرتا ہوں پرچون کا بھی کام کرتا ہوں جی ان کا ان کے پاس برس کے سے ریلیٹر جو ان کا دانہ ہوتا ہے ان کی فیڈ ہوتی ہے ان کے پنجرے بغیرہ ہو گئے ان کی ڈیکوریشن لے کے مہنگے سے مہنگے اور سستے سے سستے جتنا بھی جو چیزیں ہیں ان کے پاس موجود ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ایک عظیم مثال ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ انہوں نے اپنے شوق کو پالا اور پھر ان کے گھر والوں نے بار بار کہا کہ اب یہ نقصان ہوتا ہے اسے چھوڑ دو رہنے دو لیکن آج یہ دکان یہ ان کا جو شوق تھا ان کے پوڑے گھر کی جو ہے وہ کفالت کر رہے ہیں آج کی یہ ایک کامیابی کی داستہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے آصف بھائی انہوں نے نہ صرف اپنے شوق کو بزنس میں بدلا اور اپنے اخراجات بیئر کیے بلکہ آج ان کی یہ جو برش شوق ہے یا ان کا جو کاروبار ہے ان کا جو شوق تھا آج پوڑے گھر کی کفالت کر رہا ہے تو ناظرین آج کی اس موٹیویشن سٹوڈی کے ساتھ اپنے میزوان سید مسید حسین کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی